بسم اللہ الرحمن الرحیم عجب رجیم چینڈ کی یہاں تحریک چل رہی تھی سازشیں ہو رہی تھی پی ٹی آئی کو فارق کیا جا رہا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی نے جاتے جاتے قومی سمبلی کی تقریباً ایک سو تیس کے لگ بھگ سیٹوں سے استیفہ دے ریا جو اس وقت کے قائم مقام سپیکر قومی سمبلی قاسم سوری صاحب نے منظور کر لی یہ استیفہ اور قانون کے مطابق وہ استیفہ الیکشن کمیشن کو اسمبلی سیکٹریئر نے بھیجنے تھے اور اس نے منظور کر کے ان حلقوں کو خالی قرار دے کے وہاں زمنی الیکشن کا اعلان کرنا تھا لیکن ہوا یہ کہ راجہ صاحب آگئے پروید اشرف صاحب سپیکر قومی سمبلی اور انہوں نے کوشش کی کسی طرح کوئی جوڑ توڑ کر کے کوئی درون خانہ کو سازشوں کے ذریعے پی ٹی آئی کو واپس لائے جائے لیکن خان صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا اصولی طور پر چاہیے تھا کہ اب تک وہ زہر اپریل میں ہوا مئی جون جولائی اگست اب چوتھا مینہ بھی جا رہا ہے تین مینے کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے نہیں کروائے گئے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں کہ قومی سمبلی نامکمل ہے تقریباً سوہ سو ممبران اسمبلی ہیں ہی نہیں اور وہ نئے سے نئے آڈیننس لا کے منظور کروا رہے ہیں اور آئین میں ترامیم کر رہے ہیں نیب جیسے قوانین کا پٹھا بٹھا رہے ہیں اور کوئی بھی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے خاموشی ہے سناٹا ہے کاش ہمارے جنہ داروں کی یہ ذمہ داری تھی وہ بیدار ہوتے اور اب تک کسی نہ کسی طرف یہ بات لگ چکی ہوتی اچھا اب انہوں نے کوئی ظاہر ہے ان کو تو بیٹھے بٹھائے جیلوں کی بجائے وزارت عظمہ کی کرسیاں مل گئیں منسٹریاں مل گئیں اور کل تک وہ پولس کی گاڑیوں میں پھر رہے تھے آج وہ ہیلیکپٹروں اور ہوائی جازوں پہ ہیں وہ تو چاہیں گے کہ کاش یہ لمحہ اور لمبا ہو جائے اور بہت لمبا ہو جائے وہ تو چاہیں گے ایکشن ہو ہی نہ سال بعد بھی نہ ہو ڈیڑھ سال بعد بھی نہ ہو پائیں دس سال بیسے بیٹھے رہے ہیں بس اور آنے کے بعد انہوں نے جو رویہ اختیار کیا دھمکیوں والا ملک احمد خان جیسا خاموش تبا اور کم گو آدمی بھی اس کی بھی آنکھیں آنکھیں لال سرخ ہوئی تھیں ایک دن وہ بھی جب عمران ریاض کی گرفتاری پہ گفتگو کر رہا تھا عطا تارد جیسے لوگ مریم اور انگزیب صاحبہ روزانہ دمکی پہ دمکی دمکی پہ دمکی تو اللہ کی قدرت ہے کہ پنجاب سے ان کے اقتدار ختم ہو گیا ان کی رہونت اور فیرانیت میں کچھ تھوڑا سا فرق آیا اس لیے کہ حکومت صرف اسلام آباد کی حد تک محدود ہو گئی خبر پختونخواب میں بھی پی ٹی آئی اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی اور سندھ میں پیپل پارٹی اور بلوچستان میں مخلوط حکومت تو تھوڑا سا تکبر تھوڑا سا لیکن حرکتیں نہیں بدلیں ذرا بھی یعنی اتنے بڑے کرائسس کے باوجود کہ ملک میں دو صوبے سہلاب میں بلکہ تین بری بری طرح ڈوبے ہوئے ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں دو اڑائی سو آدمی اب تک لکمہ اجل بن چکے ہیں سینکنوں زخمی اور بے گھر ہو گئے بچارے پانی نے تباہی مچائی لیکن قربان جائیں میاں شہباز شریف صاحب شہباز سپیڑ صاحب کے جن کا بڑا شورہ تھا شورہ بھی وہی لفافہ صافی کرتے تھے نا میاں صاحب ساری رات مجرہ دیکھتے رہے صبح خبر شبیقے میاں صاحب ساری رات داتا صاحب نفل پڑھتے رہے اس طرح کی خبریں چھاپنے والے جو تھے انہوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا سارا کام اب ساری قوم نے چودہ اغسط والے دن میاں صاحب کے کرتوط بھی دیکھ لیے جس پہ بار بار دل کو کچھ ہوتا ہے کہ پچھتر کروڑ روپیہ خرچ ہوا پچھتر کروڑ روپیہ ناچ گانے کی ایک تقریب پہ یہ یوم آزادی منایا جا رہا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ ہستہ ہستہ کی مضمت میں کچھ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں مولانا کی پارٹی کے ایک وزیر صاحب کا بیان بھی آیا انہوں نے اس کی مضمت کی اور یہ بھی کہا کہ ہمیں پتا نہیں تھا یہ کچھ ہونا ہے ہم اس لیے وہاں چلے گئے مولانا کے صاحب زادے بھی وہاں تھے بائی کارٹ نہیں کیا کسی نے وہ بائی کارٹ تو چھوٹا تھا محفل کا اگر کرنا لیکن بڑا بائی کارٹ یہ بنتا تھا کہ اسی وقت خبر آتی کہ مولانا کی پارٹی ایک امت سے علاق ہو گئی مولانا غصے میں آ گئے مولانا نے اس غیر شریع عرقت پہ اور اگر مولانا ایسا کر لیتے تو مولانا کی پارٹی دوبارہ زندہ ہو جاتی مولانا کے وہ کارکن جو پریشان مولانا کی ان دوستیوں کبھی بلاول سے کبھی مریم سے کلابازیوں جو کبھی ادھر کبھی ادھر دوسروں پہ الزامات اور خود ان سے بھی کئی ہزار درجہ آگے پہنچے ہوئے سیکلر طبقے کے ساتھ مولانا اقتدار میں اسے دار ہیں بنتا تو تھا کہتے کہ میں جا رہا ہوں دو چار مینے کا سبر تھا کہ مولانا چلا جاتی تو الیکشن آ جاتا مولانا کی پارٹی بچ جاتی الیکشن بچ جاتا ابھی مولانا موقع ہے اب آپ پریشان ہیں سارے کہ الیکشن کمیشن آپ کی امام پہ یعنی پی ڈی ایم کی امام پہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے گیارہ سیٹوں کا اعلان کیا ادھر سے خان صاحب نے گیارہ سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اب ساری پی ڈی ایم کی ہوا نکل گئی غبارہ پھٹ گیا جو مقبولیت کا تھا کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں ہم ملک بچانے کے لیے آئے ہیں بڑا موقع تھا شاندار خان صاحب تو اس طریفہ دیکھ اسمبلی سے آئے تھے اسمبلی میں تو جانا نہیں چاہتے چونکہ الیکشن کمیشن قوم سے مزاق کر رہا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مزاق ہے تو مزاق کسی خان صاحب گیارہ سیٹیں جیتیں گے پھر مصطفی ہو جائیں گے پھر دوبارہ کروا ہو بھی تو میں نے پہلے اس لیے ارد کیا کہ کوئی آخر ادارہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو الیکشن کمیشن کا کام پکڑتا کہ یہ تمہارے ابے کا قانون نہیں ہے ملک ہے آخر ملک کے قوانین ہیں آئین ہیں ایک سو تیئیس سیٹیں خالی ہیں اور اسمبلیوں کے جلاس ہو رہے ہیں پیسہ برباد ہو رہا ہے ملک کا الیکشن نہ کروانے کی وجہ بیان کرو اب انہوں نے گیارہ ستیفے منظور کیے ہیں پھر گیارہ کریں گے پھر گیارہ کریں گے خان صاحب الیکشن لڑیں گے اور نظر آ رہا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے سترہ جولائی کو پتا چل چکا اگر کوئی مقابلہ ہوتا تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ مولانا فضل اور امان صاحب بھی کھڑے ہوتے الیکشن میں اب بھی ان سے کہہ رہا ہوں مولانا آپ یہ کہتے رہے کہ یہ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن ناجائز ہے حرام ہے میں اس کو نہیں مانتا اس اسمبلی کو نہیں مانتا اب آپ اس اسمبلی کی تنخواہیں لے رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں وزارتیں انجائے کر رہے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ اب آپ جب آپ کے مرضی کے الیکشن کمیشن صاحب الیکشن کروارے ہیں تو اب آپ میدان میں کوت پڑھتے اور ثابت کر دیتے کہ دوزہ اٹھارہ میں یہ جلی طریقے سے لائے گیا تھا اس کو کوئی سیلیکٹر لائے تھے یہ سیلیکٹر تھا بڑا اچھا موقع تھا لیکن میں مجھے تو افسوس ہوا کہ نہ میاں صاحب مولانا صاحب میدان میں اترے نہ ادھر زرداری صاحب نہ زرداری صاحب کی ہمشیرہ صاحب جو صدارت کی امید وار ہے مولانا کے مقابلے میں اور نہ ایدھر پنجاب میں شریف فیملی کا کوئی فرد کوئی بڑا تلاش کر رہے ہیں جہاں نہیں مل رہا وہاں پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ایک دو چار بندے مل ملا کے دوسری جماعتوں کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور میدان میں اترو خان کا مقابلہ کرو اور ثابت کر دو کہ بھئی مقبولیت تمہاری زیادہ ہے لیکن الیکشن لڑنے کی بجائے جمہوری میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے کیس تلاش کر رہے ہیں کبھی تو شاہ خانہ کبھی فراغ ہوگی کبھی اب یہ فارن فنڈنگ کیس جس کا عدالت میں جا کے تیہ پانچہ ہو جائے گا نظر آ رہا ہے اس سے بڑے کیس تم دونوں بڑی تینوں چاروں بڑی پارٹیوں پہ ہیں جو ابھی تک الیکشن کمیشن نہیں سننے کے لیے تیار نہیں الیکشن کمیشن کے لگتا ہے کہ گھر کا راج ہے کوئی کسی قانون کا وہ پابند نہیں ہے نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے فارن فنڈنگ کا مزہ تو تب ہی ہے کہ بڑی پارٹیاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان پارٹیوں سب پارٹیوں کا برابر احتساب ہو ان سے فنڈنگ کے ذرائع پوچھے جائیں مانگے جائیں اور اگر واقعتاً یہ سارے غیر قانونی فنڈنگ پہ چل رہے تھے تو سب کا صفایہ کر دیا جائے لیکن یہ تو کوئی حصول نہیں ہے کہ ایک کے خلاف آپ نے دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے شور شربہ ڈالا ہوا ہے اور بڑے جوش میں آ کے کوئی گدار کہہ رہا ہے کوئی فلان کہہ رہا ہے کوئی بارد کا ایجنٹ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ان کو میدان میں الیکشن لڑنا چاہیے یہ گیارہ سیٹوں پہ خان کے مقابلے میں انہیں الیکشن لڑنا چاہیے تھا بلکہ وہ تو جا جا کے ریٹرنگ افسروں کے پاس منتیں کر کر کے خان کے کاغذات نامنظور کروانے کی جدو جہد کر رہے ہیں فیصل آباد میں آج اس نے اعلان کر دیا ریٹرنگ افسر نے حالانکہ ریٹرنگ افسر تو حد امکان کوش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے تمام کھلاڑیوں کو برابر مواقع دیے جائیں اور الیکشن لڑنے دیے جائے چھوٹا موٹا کو فالٹ ہو بھی تو اسے درست کروا دیتے ہیں موقع دے دیتے ہیں کل کر دیں پرسوں کر دیں تو یہاں الیکشن ایک مندہ لڑ رہا ہے ساری سیٹوں پر باقیوں کی ٹنگیں کام پر رہی ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مقبول پارٹیاں ہیں تو الیکشن خان صاحب کیوں لڑ رہے ہیں آپ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے عوام نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے الیکشن آپ لڑیں گے پھر آپ خالی کر دیں گے سیٹیں پھر الیکشن پھر یعنی جمہوریت کا مزاق ہے مزاق اور یہ مزاق جمہوریت کا الیکشن کمیشن اور یہ جمہوریت کے چیمپین جو حکومت اس وقت حکومت میں بٹھائے گئے ہیں یہ ملک جمہوریت کا مزاق اڑا رہے ہیں اس لیے میری درخواست ہے الیکشن کمیشن نہیں اس سے بڑے اداروں سے کہ اس کی گردن پکڑیں اور اس کو کہیں کہ بندے کا پتر بنو اور کبندوں والے کام کرو ملک کا پیسہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے غریب عوام جو پٹرول اور بجلی کی وجہ سے چیخیں مار رہے ہیں ان کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ برباد کروا رہے ہو مزاق کر رہے ہو جمہوریت کے نام پہ الیکشن کروا ہو پورے ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن غیر جانبدارانہ صاف الیکشن کروا ہو اور جس کو عوام منتخب کر لیں حکومت اس کے سپرد کر دو تاکہ ملک جو ہے یہ آگے جا سکے ترقیب کرا پر گامزن ہو سکے